لیکن وہ بیان میں ایسا اثر تھا اس میں ایسا راست شبہ ہوا تھا کہ سننے والوں پر وشتاری ہو گیا کپڑے پھارنیے سب اپنے سرکار غوت عاظم رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اما میں بغداد جانا چاہتا ہوں علم سیکھنے کے لیے آپ کی والدہ نے کہا بیٹے بھی تم چھوٹے ہو جب بڑے ہو جانا تب جانا لیکن آپ نے اتنا اسرار کیا اتنا اسرار کیا کہ روح سے پاک کو آپ کی والدہ نے اجازت دے دی اور چالیس سونے کی اشرفیاں صدری کے اسطر کے اندر سیدھی چھپا کر کے کہا بیٹے تم جا رہے ہو بغداد کو جیلان سے ہو سکتا وہاں تمہیں کوئی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو یہ پیسے خرچ کر لینا یہ تمہارے پاس رقم موجود ہے تم پریشان نہ ہونا والدہ نے چلتے چلتے نصیحت کی بیٹا عبدالقادر اپنی ماں سے ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ تم زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے اللہ اکبر ایک جھوٹ کا وعدہ لے لیا کہ نہیں بولو گے تم جھوٹ کبھی بھی اب سیدنا سرکار غوث فاق نے اپنی مقدس ماں سے وعدہ کیا کہ امی جان انشاءاللہ آپ کا بیٹا عبدالقادر جب بھی کہے گا سچ کہے گا جھوٹ کبھی نہیں کہے گا وعدہ کر لیا اور نکل پڑے اب دیکھو امتحان کی مندل آگئی راستے ہی میں تھے قافلہ جا رہا تھا داکووں نے حملہ کر دیا قافلے پر اور سیدنا عبدالقادر جیلانی کہا بچپنا ہے ابھی کوئی بڑے دارندہ نہیں ہے بچپنا ہے جسمانی اعتبار سے عمر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں بچپنا ہے داکو نے جب بڑے بڑے لوگوں کے قاب سب سامان لوٹ لیے تو آپ کے پاس بھی ایک داکو آیا کہنے لگا اے بچے تمہارے پاس کچھ ہے کہا الحمدللہ ہے کہا کیا ہے کہا چالیس اشرفیاں سونے کی وہ داکو سمجھا یہ چھوٹا بچہ شاید مجھ سے مزاخن کہہ رہا ہے مزاخ میں بول رہا ہوگا مجھے ستانی کے لیے بول رہا ہوگا وہ چلا گیا آگے نظر انداز کر دیا دوسرے داکو آیا اب لوٹ مار مچیے ایک کے بعد ایک داکو آتے جا رہے ہیں تو دوسرے نے پوچھا دوسرے کو بھی یہی جواب دیا تیسرے آیا تیسرے کو یہی جواب دیا بات ہوتے ہوتے داکووں کا جو سردار تھا اس تک یہ بات پہنچی ایک بچہ ہے کم عمر کہتا ہے چالیس اشرفیاں اس کے پاس ہیں داکو کے سردار کوئی بھی اٹھائی حیرت ہوئی اتنے کم عمر بچے کے پاس اتنی اشرفیاں کہتے آئیں بلواو بچے کو بلواو میرے پاس چنانچہ بلوایا گیا سگدنا سرکار غوثے پاک کھڑے ہیں داکو کا سردار سامنے ہیں اس نے آپ سے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس مال نکالو کہا ارے سب سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ چالیس سونے کے اشرفیاں میرے پاس ہیں لیکن کوئی میری بات پر یقینی نہیں کر رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں کہا کہاں ہیں اشرفیاں کہاں میرے صدریہ کے اندر اسطر میں میری والدہ نے اندر رکھ کر کے کپڑے میں سی دیا ہے کہاں نکالو وہ اسے پاک نے اسطر کا کپڑا پھاڑا چالیس اشرفیاں نیچے گری سونے کے سکے سونا چمک رہا ہے داکوں کے سردار کی آنکھیں پھڑ گئیں اتنے کم عمر بچے کے پاس اتنی بڑی دولت یہ بچے نے غلط نہیں کہا جھوٹ نہیں کہا چھپا نہیں لیا یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ ایسا کہتے تھا تو ہم چھڑتی بھی نہیں لیتے لیکن یہ تو سچ سچ بتا دیا داکو بہت دیر تک سوچتا رہا گہرائی میں ڈوب گیا غور و فکر کیا اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی کہا اے سہزادے اگر تم جھوٹ کہہ دیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم تمہاری جھڑتی بھی نہیں لیتے تم کو شوڑ دیتے تمہارا مال بچ جاتا لیکن تم نے سچ کیوں بتا دیا کہا کہ میری ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا میری ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا اممہ کبھی جھوٹ نہیں کہے گا آپ کا بیٹا آج میرے اپنی ماں سے کیے وعدے کو میں نے پورا کیا ہے غوصفہ کی زبان کتنی باثر زبان ہے اللہ اللہ آپ نے ایک مرتبہ تقریر وازن نصیحت کی محفل میں صرف اتنا ہی ذکر کیا کہ چھیکے میں انڈے رکھے تھے بلی آئی اور وہ اچک کر اس پنجرے کو گرا دیا انڈے ضائع ہو گئے ایک گھر کا ہونے والا واقعہ آپ نے تقریر کے دوران بیان کیا لیکن وہ بیان میں ایسا اثر تھا اس میں ایسا راست شبا ہوا تھا کہ سننے والوں پر وشتاری ہو گیا کپڑے پھاڑ لیے سو اپنے اب یہ کیا راست تھا وہ اللہ جانے اللہ کے رسول جانے غوصفاق جانے لیکن سننے والوں پر اتنا اثر ہوا کپڑے پھاڑ لیے انہوں نے اپنے زبان کا اثر ہوتا ہے نا کہ آدمی چھوٹی سی بات کہتا ہے لیکن سننے والوں پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس دل کی دنیا بدل جاتی ہے تو غوث پاک کی زبان سے نکلنے والے کلمات کوئی معاملی کلمات نہیں ہیں آپ نے کہا کہ میں نے اپنے ماں سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا ہے میں جھوٹ نہیں کہوں گا کبھی بھی اللہ اکبر ڈاکو کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں آنسو بہ رہے ہیں رو رہا ہے ڈاکو دل تگل گیا اس کا اللہ اکبر یہ سوچ کے رو رہا ہے ہائے افسوس میں اتنی بڑی عمر کا ہو گیا نہ جانے کتنی غلطیاں میں نے کی کتنی بار جھوٹ کہا کتنا خون بہایا کتنی مالوں کو لوٹا کتنے قافلوں کو لوٹا لیکن کبھی مجھے اپنے رب کا خیال نہیں آیا مجھے اپنے رب کا خیال نہیں آیا نہ اچھی باتوں پر میں نے عمل کیا لیکن ایک کم سن بچہ اپنے ماں سے کیے وعدے کی اتنی اہمیت بچہ جانتا ہے کہ اپنے ماں سے کیے وعدے کی خلاف وردی نہیں کر رہا ہے جبکہ میں اتنا بڑا ہو کر نہ جانے کتنی خلاف وردیاں اللہ رسول کے اب تک کر دیا اب دل میں خیال آیا انقلاب پیدا ہو گیا کہا شہزادے تمہاری اس گفتگو سے میں نادم ہوا اپنے کھالے کرتوتوں پر آنسو بہایا اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کی تاریس سے میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا ڈاکو کے سردار نے غوث پاک جو بچپنا ہے اس وقت ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا پھر اس کے بعد جب دوسرے ڈاکو نے دیکھا ہمارا سردار جب بیعت کر رہا ہے توبہ تھی اللہ کر رہا ہے ہم کیوں پیچھے رہے ہیں تو سارے کے سارے ڈاکو چالیس ڈاکو تھے پورے وہ پورے کے پورے غوث پاک کے ہاتھ سے بیعت حاصل کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ آج کی تاریس سے ہم غلط کام نہیں کریں گے ڈاکہ نہیں ڈالیں گے مال نہیں لوٹیں گے بلکہ وہ چالیس ڈاکو اللہ تعالیٰ کے کرم سے رسول پاک کے صدقے میں غوث آدم کے فیضان سے ایسے نوازے گئے کہ وہ ڈاکو ڈاکو نہ رہے اپنے وقت کے ولیے کامل بن گئے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی غوث پاک کہاں جا رہے تھے تفریق کے لیے نہیں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے اس وقت کا واقعہ ہے درست العلم حتی صرف قطباً و علم حاصل کیا یہاں تک کہ قطب بن گیا نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مالو جاں ان پر